ناظرین اکرام خود سے 31 سال کم عمر 18 سالہ سیدہ دانیہ شاہ سے تیسری شادی کرنے والے 49 سالہ سکالر اور ٹی وی میزبان عامر لیاقت حسین نے اہلیہ کے امراہ ویڈیوز بنانے پر تنقید کرنے والوں کو قرارہ جواب جتے ہوئے لوگوں کو سبر کرنے کا مشورہ دیا ہے عامر لیاقت نے دس فروری کو اپنی سوشل میڈیا پوسٹوں میں بتایا تھا کہ انہوں نے نو فروری کو پنجاب کے سرائکی خاندان سے تعلق رکھنے والی لڑکی سے تیسری شادی کر لی شادی کی تصدیق کے بعد عامر لیاقت کی جانب سے کم عمر اہلیہ کے امراہ رومانوی ویڈیوز کو شیئر کیے جانے پر لوگوں نے انہیں تنقید کا نشانہ بھی بنایا شادی کے بعد عامر لیاقت اور ان کی اہلیہ دانیا شاہ کی بیڈ رومز اور کار میں سفر کے دوران بنائی گئی ویڈیوز وائرل ہوئی تھی جن پر لوگوں نے سکولر اور ٹی وی میزبان کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا عامر لیاقت اور اہلیہ کی ویڈیوز وائرل ہونے پر ڈراما تنقید نگار لبنا فریال بلال قریشی اور احمد علی بٹ سمیت دیگر شوبیس شخصیات نے بھی ان پر تنقید کی لبنا فریال نے عامر لیاقت کی ویڈیوز پر رد عمل دیا تھا کہ اسلام بیوی کو غیر محرم سے پردے کا حکم دیتا ہے مگر ٹی وی میزبان کی اہلیہ کا دن بیڈ روم سے شروع اور اسی پر ختم ہوتا ہے اسی طرح اداکار احمد علی بٹ نے بھی عامر لیاقت اور ان کی اہلیہ کی ویڈیوز پر رد عمل دیتے ہوئے انسٹاگرام سٹوری میں لکھا تھا کہ جب کوئی شخص اپنے بیڈ روم سے ذاتی چیزوں کو شیئر کرتا ہے تو اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ دنیا کو اپنے نجی معاملات میں مداخلت کی دعوت دے رہا ہے اور پھر لوگوں کی باتوں پر انہیں رونا بھی نہیں چاہیے ناظرین اکرام احمد علی بٹ سمیت دیگر شوبیس شخصیات اور عام افراد کی جانب سے اہلیہ کے ہمراہ ویڈیو شیئر کرنے پر تنقید کرنے والوں کو عامر لیاقت حسین نے قرارہ جواب دیتے ہوئے سبر کرنے کا مشورہ دیا عامر لیاقت نے انسٹا پر مختصر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے احمد علی بٹ کو کیپشن میں منشن کیا اور لکھا کہ اداکار سمیت تمام جلنے والے لوگ ان کی ویڈیو کو سنیں اور دیکھیں مختصر ویڈیو میں عامر لیاقت کو کار میں بیٹھا ہوا دیکھا جا سکتا ہے جس میں انہوں نے کسی کا نام لیے بغیر تنقید کرنے والوں کو کہا کہ وہ اپنے دماغ کا پاسورڈ دے دیں کیونکہ وہ ان کے دماغ میں اکل کو انسٹال کریں گے عامر لیاقت نے وضاحتی ویڈیو میں کومنٹ سیکشن کو بند کر دیا تاہم ان کی ویڈیو تیزی سے وائرل ہوئی اور لوگوں نے ان پر ترہ ترہ کے مزاہیہ تبصرے کیے دوسری جانے بابن لیاقت نے ایک حالیہ ویڈیو میں بار بار شادیاں کرنے کے لیے وظیفہ مانگنے والوں کو کہا کہ شادیاں وظیفوں سے نہیں علاج سے کی جا سکتی ہیں عامر لیاقت نے کہا کہ جو لوگ زیادہ شادیاں کرنا چاہتے ہیں انہیں وظیفے پڑھنے کی بجائے اپنا علاج کرنا چاہیے کیونکہ بار بار شادیاں نہ کر پانے والے مرد حضرات کو جسم کے ایک حصے میں مرض لائق ہوتا ہے عامر لیاقت نے مذکورہ ویڈیو میں بتایا کہ انہیں تیسری اہلیہ نے چوتھی شادی کی اجازت بھی دے دی ہے مگر وہ اب مزید شادیوں کا ارادہ نہیں رکھتے ٹی وی میز بان کے مطابق کوئی بھی مرد بیق وقت چار شادیاں کر سکتا ہے لیکن اگر کسی سے طلاق ہو جائے یا کوئی بیوی انتقال کر جائے تو وہ مزید شادیاں بھی کر سکتا ہے موسیقی